نمسکر بہت سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دھرما سرمارگ دینک راسی پنس سے پہلے جانتے ہیں دینک پنچانگ کے بارے میں تین مئی دوہجار چوبیس سکروار کا دن ہے بیساک ماہ کے کشن پخش کی دسمی دیتھی نچھتر ہے ست بیسا برہم نومک یوگون راہب جیت مورتے صبح 11.51 سے دوپر 12.44 تک اور راہو کال کا سمیہ صبح 10.30 سے دوپر 12.00 تک راہو کال کے سمیہ میں کوئی بینیاں اور سبکاریں نہ کرے بھی نہ آ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اج کے راسی کھل کے کرکراسی آج کا دن آپ کے لئے ٹھیک ہے آج سواستہ آپ کا ٹھیک رہے گا رکے بھی تمام کارے آپ کے بند سکتے ہیں تھوڑا محنت کیجئے گا اور آج اگر واہن خود سے چلاتے ہیں تب تھوڑا سابدھانی سے چلائیے کیونکہ تناؤ ہے تھوڑا اب دیکھئے تھوڑی اداسی محسوس کر سکتے ہیں بھاوناوں کو سمجھنے میں کچھ سمیہ اگر آپ اپنے ساتھ بیتائیں تو زیادہ اچھا ہے آپ کو کسی سے اپنی فیلنگ سیئر کرنے کی آبا سکتا ہے تو آگے بڑھیں اور نہیں تو من کی باتیں کاغج میں لکھیں اور پھاڑ کر فیک دیں آپ جو بھی محسوس کر رہے ہیں بس اس کو خود کو محسوس کرنے دیں اس میں دیکھئے آج ایک کھانے پینے کی بستوک اگر آپ دان کر پائیں تو آپ کے لئے اتتم ہے نوکری کرتے ہیں تو کارج چھیتر میں آپ کو مائک درسن ملے گا اچھا دیکاری کے سمپرک میں رہیے تب ہی پرموشن ہوگا اور پتا کا سپورٹ ملے گا سواست میں اور نیمیت تک خان پان کا تھوڑا گھیان رکھیں کوپ پانی پیجئے نیمیت روپ سے بھوجن کیجئے اور اس میں کوئی بھی نرنے پارٹنر کے ساتھ مل کر لیں جو یوہ برگ ہیں جیون میں سکھ سبیدھا سے بھرپور رہے گا بیوہی جیون کی بات کریں تو آج اتتم ہے وقت ایک دوسرے کو آپ سمجھیں گے اپنی فیلنگ کو سیئر کریں گے کارج چھیتر میں جو یوہ برگ ہیں پرتساہیت کر پانے میں سفل ہوں گے اور آپ کریئر کے معاملوں میں ستنت روپ سے فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن نیجی سمندھوں میں پرکارتا ہے روکے وے دھنکی پرابتی ہوگی من کو بہتر کریں دن کے شروعات یوگا ایکسرسائج اور سکات مک سوچ کے ساتھ کریں صبح میں ہسی کو رکھیں خوشی برقرار رکھیں تب جا کر پورے دن کو فیل کر پائیں گے آنند اٹھا پائیں گے نوکری میں پدونتی کے ساتھ کچھ جمعیداریاں ہیں کچھ پدست بیکتی کا سپورٹ مل سکتا ہے لیکن آپ کو ہر کسی سے رشتوں کو بہتر بنانا ہے اور کوئی کوٹ کچری کا معاملہ ہے کوئی بیسواس پاتھ لوگ ہی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے تو پہلے سے ستر کریں بھبست کی پلاننگ کریں دھن کو لے کر چھوٹے چھوٹے بچوں سے خوشیاں ہیں آج لب لائپ ٹھیک ہے لیکن جو بھی دیارتی ہیں پڑھائی لکھائی میں خوب محنت کریں کیونکہ جتنا محنت اتنی بڑی سفلتا دھنیواد ہم پیل ملیں گے